اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضرہ خدمت ہے عام مندوں کو جو مجھے جانتے ہیں کہ پبلک انٹریس میں میں تعم کرتے رہتا ہوں تو ہم کئی انجیوز ہیں جوڈیشل ایکٹیوزم پینل ہے محمد احمد ہے مفادی آمار انسانی حقوقی ہے تنظیم ہے جو کسی نہ کسی طرح سے ایک ایشیوز کو اٹھاتی رہتی ہیں چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں بہت شکریہ کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی کلک کر دیں گے تو وی لوگ آپ تک فوراً ویڈیو آپ جیسی آپ لوگ آپ تک فوراً پہنچ جائیں گے ایک بہت بڑی جنگ میں آج سے نہیں میری ٹیم بڑے عرصے سے لڑ رہی ہے اور اس کی صحیح معنوں میں ابتداء دو ہزار تیرہ کے الیکشنز میں کی تھی الیکشن 62 اور 63 پر عمل درامت کے حوالے سے کوشش اور کاوش کی بڑی پرویجنز دی ہوئی ہیں دو ریشاریت کے حوالے سے ڈیفالٹر نہیں ہوگا یوٹیلٹی پل کا ڈیفالٹر نہیں ہوگا کوئی فوجداری پرچہ نہیں ہوگا کوئی ڈسکوالیف آیا ہوا ہوگا سزائیں ہوئی ہوں گی اور یہ ساری چیزیں وہاں سے اٹھا کر کوشش کی باقاعدہ اس کے لیے کمیٹی بنای جائیں اور الیکشن کمیشن کے پیچے بڑی دور لگا تیرے کہ الیکشن کمیشن اپنا آئینی اور قانونی اختیار جو باقاعدہ آئین پاکستان 1973 یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے آئین پاکستان 1973 کے تحت اس کا پارٹ 8 ہے کونسٹیوشن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان جو آئین کے آرٹیکل دو ہزار دو سو تیرہ سے شروع ہو کر دو سو چھبیس تک جاتا ہے اور دو سو اٹھارہ تین بڑا اہم آرٹیکل ہے اچھا لکھ تو دیا ہے این ہے پاکستان میں اچھا پر اس کے علاوہ جیسے سپریم کورٹ کو اختیار دیا ہے کہ تمام ایکزیکٹیو سکوائے یہ اختیار آرٹیکل دو سو بیس کے تحت ایکشن کمیشن کو بھی دیا ہے عجیہ کی ساری اختیارات دیا ہوا ہے لیکن ایک kostیم کمیشن ہے آپ کے سامنے خموش پیٹا رہتا ہے یہ ایک خط ہے ریپریزینٹیشن ہے بنیادی طور پر تیرہ صفات پر مجتمل ہے کوشش کروں گا کہ بیک گراون پر اگر یہ possible ہو سکے چل سکے ساری کی ساری اور آپ ساتھ بیکگراؤنڈ کے ساتھ چلتی رہے کوشش میں نہیں پوری ہوگی اور ان میں کچھ چیزیں مثال کا طور پر پہلے ہسٹری بتائی اور یہ یہ بریات ہے اور ہے کہ آپ پہلے ذرا میں سمجھا دوں آپ کو ہارس ٹریڈنگ کا خطشہ نہیں مجھے تو بڑا کلیریٹی ہے اس حوالے سے لیکن خطشہ کی بات ہے الیکشن کمیشن اپنا متحرک کردار ادا کرے ہائی پاور کمیٹیاں تشکیل دی جائیں صوبوں میں چونکہ صوبوں سے الیکشن آیا سوائی سیبنیوں سے الیکشن آ رہے ہیں اور وفاق اسلام آباد میں بیٹھ کر اور اس کی اندر نیب ایف آئی اے ایف بی آر ای سی سی پی انٹی کرپشن پولس کے لوگ آئی ایس آئی آئی بی سپیشل برانچ اور ایف آئی کے لوگ یہ شامل ہوں جو اس سارے معاملے کو بیٹھ کر نہ صرف مانیٹر کر رہے بلکہ ہارس ٹریڈنگ کو روک کے مطلب اور ہم میں دیکھ چکے ہیں آپ نے نبیل گبول ساری اپنا خاص اور پیورس پارٹی کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس پریس کانفرنس میں ہم سب نے دیکھا گا انہوں نے کہا کہ پچیس کے قریب مہبران جو ہے نا پی ٹی آئی کے ان سے رابطے میں تو وہ مان رہے ہیں ایڈمیٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم ہم سارا کچھ کرنے کے بعد ہم سارا کچھ سارا اور آگے پھر ڈٹائی سے ہم کام بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے آئے ان کے آرٹیکل دو سو چھبیس گتہ موجودہ حکومت نے کوشش کی ترمیم کرنے کی لیکن ہرڈل کریٹ کر دی دو اتہائی ایک سریعت چاہیے اس آئینی ترمیم میں وہ پاس کرنے کے لیے وہ ان کے پاس ہے انہی سادہ ایک سریعت ہے ان کے پاس اور اس کے لیے بھی سینڈ میں سادہ ایک سریعت نہیں ہے الیکشن ایک دو ہزار سولہ کا سیکشن ایک سو بائیس چھے پہلے بھی لاؤ اس میں بات کر چکا ہوں اس میں ترمیم کرنا پڑے گی کہ وہاں لکھا سیکرٹ بیلڈ کا ہے اس کو اوپن بیلڈ کے ذریعے آپ کو کرنا پڑے گا یہ ہم اور آپ سارے دیکھ چکے ہیں میں وہ میں وہ دورانہ نہیں چاہتا ان سب چیزوں کو میں نے اور مساکہ جمہوریت کا پورا پری ایمبل سارا پڑھ کے اور اس کی شک نمبر تئیس وہ بقیادہ ری پروڈیوس کرائی جس میں ہار سٹیڈی اور سینڈ کے لیکشن میں روکنے کے حوالے سے پورا ایک میکنیزم دینا تھا آج لہتا بات ہے کہ پیکسن پیپلز پارٹی پی ایم ایلین جمعیت علماء اسلام اور یہ سارے ایک طرف یعنی اس کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ بڑا دیر کی مہربان آتے آتے بھئی یہ تو ایشو آج وہ آج ہی پتا لگیا تو اس میں غلط کیا ہے اس میں کیا سوچنا ہے یہ کون سے بہت بڑی کوئی انٹرپٹیشن کی بات ہے بہت سیمپل سا ایشو ہے آئین اور قانون کے تحت دیکھ کے ساری چیزوں کو بیٹھ کیا فیصلہ کرنا اور اس پر تمام کو ایک پیج پہ آنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے اور اب یہ لکھا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کو چیف الیکشن کمیشنر کو اور تمام صوبہی الیکشن کمیشنر کو کہ اس کام کے لیے ہائی پاور کمیٹی جیسے میں نے ذکر کیا بنائی جائے اور اس میں تھوڑا سی چیز اور اس میں سارے لوگ شامل کر کے اس ہارٹ سٹرڈنگ کو روکے اور وہ اس سے پہلے ذکر کیا انیس سو نوے کی چھانگا مانگا کی سیاست کا سی ایک سو بان تھرڈی کا تیار میں جس طرح اٹھا کر لے کر گئے ہم نے وہ باتیں ساری ڈسکس کی ہیں ایک ایک چیز وہ ریکارڈ پہ ہم نے میں نے پورا تھریش آؤٹ سارا ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اور ایک ایک کوشش کی ہے کہ اس کو روکا کیسے جاتا ہے کہ اس ہارٹ سٹرڈنگ کو روکنا یہ دیکھنا کرپشن ہے پندرہ سے بیس کروڑ پہ کہا ہے یہ کیلیکشن سب سے مہنگا ووڈ کہا ہے وہ صوبہی اسیمبلی کے بلوچستان کا ہے چوکہ وہاں کا ایک ووڈ ایک سینیٹر کے کانٹیکس میں باتیں آتی ہیں ٹھیک ہے جی اور اب اگر دکھا جائے تو سیٹیں جو صوبہ کے مطابق ڈیویزن میں دی ہوئی ہیں چور جو صوبہ سیٹیں جتنی سیٹیں دیں ہیں یعنی وہ ایک ووڈ ایک حوالے سے نہیں ہیں جتنے ووڈ بنائے ہوئے ہیں اس پر تقسیم کرنے کے حوالے سے بات آنی ہے اور اس کے اتنے ووڈ کہلائیں گے پنجاب میں تو کافی زیادہ یعنی اگر دیکھا جا تو بہت زیادہ لوگ جب شامل ہوں گے تو پرپورشنیٹ میں ووٹ آئے گا اور یعنی اشاریے میں ووٹ آئے گا یا تو اس لیے یہاں ضرورت ہے اس عمر کی کہ اس کو روکا کیسے جا سکے اس کو روکنے کے حوالے سے ہم نے کوئی نہیں دیکھا فاقی حکومت صوبائی حکومت سارے بے بس نظر آتے ہیں اور سارا کچھ سامنے ہو رہا ہوتا ہے اور سارے سسٹم کا حصہ ہے میں تو یہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن کو یہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو سیاسی جماعتیں الیکشن کے خرید و فروخت میں حصہ دار بنیں گی ٹول بنیں گی ان کی بھی میمبرشپ ختم ہونی چاہیے کینسل ہونی چاہیے ان کو ایسی سیاسی جماعتوں کی ریجسٹریشن منصوب ہونی چاہیے اور ان کو کوئی موقع ملنا نہیں چاہیے کہ سارے معاملے کو بیٹھ کر دیکھ سکے اور دوسرا الیکشن کمیشن بھی اپنا آئینی کام نہیں کر رہا ہے اور آپ کے سامنے کہ اگر خفیہ رائی شماری کی وجہ اوپن بیلٹ سے کرانے کی بات کی گیا تو الیکشن کمیشن نے مخالفت کی ہے اس بات کی انہوں نے کہا اسٹی سے ہمیشہ سیکرٹ بیلٹ سے الیکشن ہوتا رہا ہے سیکرٹ بیلٹ سے الیکشن ہونے چاہیے یہ آپ اور ہم سارا دیکھ رہے ہیں یہ ریکارڈ کے اندر چیزیں موجود ہیں کوئی ایسی بات نہیں کی جاری جو ریکارڈ سے ہٹ کر بول پھینگ دی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے ایک دوہت بار بزارے چلوں میں آئین کے آرٹیکل باسٹر اور تریسٹر پر عمل درامت کے حوالے سے بھی دوہزار تیرہ سے پٹیش نے باقاعدہ فائل کی جیسے منظور علی شاہ سے ہوتے تھے وہ جو دعائے کنون سنا دیں یہ ساری علاقہ باسٹر اور تریسٹر پر اس کی اصل شکل میں عمل درامت ہونا چاہیے تھا پھر وہ ہائی کورڈ کے ڈیفرنٹ آرڈرز اس کے اوپر آتے رہے وہ ساری ریکارڈ کے چیزیں ہم سب نے دیکھا ہے کہ ایک ایک چیز یہ ریکارڈ پر ہوتی رہی ہے فل بینچ بنا باسٹر اور تریسٹر پر عمل درامت کے حوالے سے وہ اس کا ججمن نہیں آ سکا الیکشن ہو گئے تھے دوہزار تیرہ کے اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں کوشش کی سینٹ کے الیکشن میں اور پھر ہم آگے کوشش کر رہے ہیں جو باسٹر اور تریسٹر پر عمل درامت کے حوالے سے علیدہ ایک درخواست لکھی جائے گی اس پہ میں اس پہ بات کر سکوں گا ابھی صرف آپ کے سامنے پوزیشن یہ رکھی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ لوگ نے کے حوالے سے الیکشن کمیشن ایک فال کردار ادا کر سکتی ہے اگر اس نے کرنا ہے اجازت دیجئے گا اسلام علیکم